بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک یوٹیوبر حسن سین ویلوکز امید کرتی ہوں آپ سب پھیاریس ہوں گے الحمدللہ ہم سب ہی ٹھیک ہے تو چلے جی آج کا ویلوک شروع کرتے ہیں ادھر ہے صبح صبح کا ٹائم ہواچہ لڑی ہے میں چھوڑ کر آئی تھی حسن صاحب کو سپارہ پڑھنے کے لیے سردی تھی زیادہ تو اس لیے میں حود گئی ہوں وہ نید میں ہی اٹھا ہے رات کو لیٹ سو رہا تھا اس لیے تو گھڑا گئی ہوں واپس تو میں نے کہا چلے جی آج ویلوک شروع کر لیں باہر سے ہی ہوا چل رہی تھی میں ادھر ہی تھوڑے دیر کے لیے بیٹھ گئی اور جیسے ہی میں بیٹھ ہی میرا منہ بھی پیچھے اٹھ کر آ گیا اسے میں سلا کر گئی تھی اور میں بنا رہی ہوں اندر آلو والے پراتھے اس سے میں بستر میں سلا کر گئے تھی یہ اٹھ کر میرے پیچھے جلدی سے آ گیا حسن کا سکول جانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو اس کو میں نے کہا جلدی سے پڑھ کر آجو ادھر میں نے آلو رکھ دے تھے اپنے آلو تو اپنے آلو ہو چکے ہیں اس کا پانی میں کر دوں چونکہ سکولوں کو بھی بتا دیا کہ پروپر سکول دس جنوری سے کھول رہی ہے اصل تو اکیڈمی جاتا تھا سکول کا بھی ٹائم تھا لیکن جو اب ہیں وہ پروپر کلاسیں کھلیں گی تو اس سے لیے اس کے پیپر بھی ہیں کافی تن گھر رہ کر اس نے بہت موج مستی ہیں کر لئی اب اس کی روٹین شروع ہو گیا لیکن الحمدللہ اللہ تعالی کا اتنا اتنا شکر ہے کبر ہوتا نہیں زیدہ نہیں کرتا میں نے نہیں جاتا بلکہ خوشی خوشی سے چلا جاتا ہے تو ادھر جی جلدی سے آلووں کو چھیل لیتے ہیں اور ادھر رکھتی جاؤں گی اور پیسٹ ریڈی کرتے ہیں پھر پراتھے بنانا شروع ہوتی ہوں پھر اتنی دیر میں اس کا سکول کا ٹائم ہو جائے گا اور آج پھر اسے سکول چھوڑ کر آوں گے تو چلے جی کام شروع کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے الحمدللہ جی آلو والا پیسٹ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس میں میں نے شامل کیا ہے نمک مرچ اور درہ مرچ کلونجی کہا رہی ہوں اجوائن زیرا سوہش کے دنیا پیسٹ ہوا یعنی کہ تمام سالیں میں نے ایڈ کر دیا ہے مرچ میں نے رائٹر کیا چوکے حسن کو لگنی تھی پھر مرچیں تو اس لئے اب جلدی سے پراتھے بنانا شروع کرتی ہوں الحمدللہ جی گرما گرم پراتھے ہمارے ادھر ریڈی ہو چکے ہیں اور حسن صاحب ابھی پڑ کر آئے نہیں تو میں جھاری سے لینے کے لئے مجھے فکر ہو رہی اتنا لیٹ ہو گیا الحمدللہ جی حسن صاحب پڑ کر آگے اب میں جلدی جلدی سے اسے کھانا کھلا رہی بھائی سا فیسٹ اوپر کرے پنا یہ کھا رہا تو ابھی اس کو میں نے سکول چھوٹ کر آنا اور یہ میرا ننمونہ بھی لگا ہوا اپنا کھانا کھانے کے لئے بھائی اچھا جی میں اس ننمونے کو ادھر چپکے سے بٹھا کر اور جا رہی ہوں حسن کو سکول چھوڑنے کے لئے اور اسے ادھر میں بیٹھا رہنے دوں گے اس کے بابا جانے کے پاس یہ سن صاحب نے اپنی آدھی روٹی کہی ہے آدھی چھوڑ دی ہے یہی میں اس کے لنچ میں ڈال دوں گی کہہ رہے ہم ہم میرا لنچ بنا دیں اور ہم میری روٹی اس میں ڈال دیں یہ جیس کا لنچ ساتھ میں اس کو میں چھوٹی پانی کے بوتل دے دوں گی چلیں جیس اس راستے سے جاتے ہیں کھیتوں سے جلدی پہنچیں گے سکول اس سائیڈ کو جانا ہے حسن اپنے گلافز دکھانا حسن کو گلافز پناہ سیدھے دکھاتے ہیں اُلٹے ہینڈ کر بالو والے سردی ہے نا زیادہ تو اس کے ہاتھ تھنڈے ہو رہے ہیں اُدھر بچوں نے آگ جلائی ہوئی ہے فضائل صاحب لگے ہیں چلیں حسن صاحب لیٹ ہو گیا آپ جلدی کریں حسن اتنے دن آپ نے چھوٹی ہیں کہ آج آپ جا رہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہن جی دیکھا میں نے کہا یہ ہوشی ہوشی سے جائے گا یہ روئے گا نہیں میرا بچہ نہیں روتا بہت اچھا بچہ ہے اس بات سے تو اسے چون چون کرنے لگ گیا تھا لیکن ہم چپکے چپکے سے باہر آگے ان کھیتوں میں سے گزر کر جانا مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے اور صبح صبح کی ادھر واگ بہت اچھی ہوتی ہے کھیت میں رہی جی اپنی گاجنیں گاجنیں ہیں ابھی چھوٹی چھوٹی چونکہ یہ میرے پاس کھیت ہے تو میں ان کو کہتی ہوں یہ میرے کھیت ہے لیکن یہ بیسیکلی میرے نہیں ہے چلیں آپ کیوں رک گئے آپ چلتے جائیں ہیدھر جی گم دم بھی بڑی بڑی ہو رہی ہے جون جلائی میں تو یہ پکی جائے گی ادھر سے میں آئی ہوں واپس تو یہ ایک نیا گھر بن رہی ہے ہمارے محلے کی ہی باجی ہے جو اس کی سسٹر ادھر گھر بنا رہی ہے ادھر ہے جی اپنے گھر اتنی سردی میں بھائی صاحب دیوار پلستر کر رہے ہیں بیک سے یہ میری طرح کا بلکل سیم گھر بن ہے تو چلیں جی چلتے ہیں گھر واپس حسن صاحب کو تو چھوڑ دیا میں نے سکول یہ جی حسن کے سکول کے کچھ بچے آ رہے ہیں لیکن یہ لیٹ ہو گئے ہیں باگ باگ کے آ رہے ہیں چونکہ بچے کافی دور دور سے آتے ہیں ادھر عبادی بھی کچھ دور دور ہے کافی یہ رہے جی دراحت ان کی جب گھرمی ہوتی ہیں تب ان کی چھاؤں بہت اچھی لگتی ہیں اب تو سردی لگتی ہے جاتے ہیں جلدی سگر کو الحمدللہ جی حسن کے بابا جانے تو چلے گئے ہیں جو پر سردی اتنی زیادہ ہے تو میں آگے تھی حسن صاحب کو سکول چھوڑ کر تو میں ادھر اب بناؤں گی اپنے لیے کوفی یہ جی ایک کپ پانی بڑھ کر اسے اچھے اسے میں گرم کر لوں گی آون میں الحمدللہ جی پانی تو اپنا گرم ہو چکے یہ اتنی کڑوی ہوتی ہے لیکن اسے پی کر ہوشہ آ جاتی ہے اچھا جسے مکس کرتے ہیں ہماری سپر ڈوپر کوفی ریڈی ہو چکی ہے دین اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں اور آتے ہیں اتنی لمبی کے جلدی صبح ہی نہیں ہوتی میں نے تھوڑی سی چینی بھی ایڈ کی ہے تو میں یہ پیوں گے مجھے دیکھ کمر میں اتنی درد ہو رہی اور مجھے سردی بھی اتنی شدید لگ رہی ہے اپنی کوفی لے کر تو باہر ہی آ گئی پس ان کے بابا جانی بن نے بھی علو والا پراتھا کھا لیا تو کھا کر وہ چلے گے اور دھند تو شروع بھی ہو گئی ہے پر نہ دھند تو ہوا چل رہی ساتھ ہلکی ہلکی تو سردی لگ رہی ہے تو دل کی اب باہر ہی بیٹھ جاؤں لیکن اندر حسین کی مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تو کوفی اندر جا کر ہی پینی ہوگی جاتی ہوں پھر اندر ہی لے کر مانا میں نے ادھر بیٹھ کر اپنی کوفی انجوائی کرنی تھی تھنڈے تھنڈے موسم میں مستری لگے ہوئے ہیں ایک گھڑ بر نڑے اتنی سردی میں مستری کام کر رہے ہیں آج کافی دن ہوگئے ہیں وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں اچھا جی الحمدللہ آتا گئی ہے کافی تقریبا آٹھے کا ٹائم ہوگئے ہیں باہر تو ایسے ہی لگ رہے ہیں سبحان ہو جاتا ہے ہمارا تو ادھر ادھر جی میں بچوں کو اور ہر ہوتے بھی کھانا کھاؤں گی بچوں کو بھی کھلاؤں گی پھر انہیں سلادوں گے چھوٹے صبح باہر خرچن صاحب کا پیپر ہے اس نے اپنا پیپر دینے جانے صبح تو کوشش کریں گے کہ وہ جلدی بچے سو جائیں تو میں نے برہنسے چاور اور ساتھ میں شامی کباب بنا رہی ہیں کافی ہندیرہ ہو گیا سردی بھی تنی زیادہ ہے تو میں کچن میں تھی اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہندس ہو گیا ہے بندی کر دے تین دروازہ تو پہلے انہوں نے سکول میں چھوٹیوں کو آناؤنس کیا انہیں کہہ دیا کہ سکول کھل جائیں گے لیکن اب وہ پتہ چلا ہے کہ جو خبر آ رہی ہے چلڑن ہوسکیٹر میں بیس بچے نمونیے کی وجہ سے فوت ہو چکے تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مزید یہ سبتے کے لیے چھوٹییں دے رہیں دیکھتے ہیں چھوٹییں دیتے ہیں کریں دیتے ہیں لیکن وہ میں تو خود درستہ سن کو بھیجنے کے لیے نہیں کہ ہو جائے اتنی سردی میں ابھی رو چھوٹا ہے اور سردی اتنی زیادہ صبح صبح ہوتی اور ٹائم بھی صبح نو بجے کانونہ کہہ دی ہے نو تیس پر کھلے رسکول اور ساڑھے بارہ بجے چھوٹی ہوگی اللہ کرے کہ اور چھوٹییں ملے جائیں ادھر میں نیور میں رکھے تھے چاول گرم ہونے کے لیے یہ تو دھوئے ہی کال رہے ہو اندر یہ میں نے رات کا بنائے تھے چاول تو بس بھی میں آج کا لوگ یہاں پہ ہتم کروں گے جن لوگوں نے بیدت میرے کینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے کینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کچھیں اپنے کیونکہ رہے گی رول بھی آ کریں کہ آپ لوگوں کو ہمارے یہ لیے اتحسی لگی اور آپ لوگ بھی بچے رہیں سردی سے چونکہ سردی بہت زیادہ ہے اس بار تو مجھے لگ رہا ہے کہ پسلے سال سے بھی زیادہ سردی ہے اگر گرمی بھی رہتی ہے تو گرمی بھی اپنا آپ بھی کھا کر جاتی ہے لیے سردی ہیں سردی ہیں کوئی سردی نہیں چھوڑی تو حیر جی آج کا لوگ یہاں پہ ہتم کریں گے تو مجھے دیجئے آج کے لوگ سے جازت ملتی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہے خوشیاں بارتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ